سلام علیکم سر جنب گارد حضرت اجازت ہو پرکاس کرو سلام علیکم سر گارد جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کیمپ جیل میں محفل ملاد کا احتمام کیا گیا سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ آئی جیل مرزا شاہد سلیم بیک سپریٹنڈنٹ کیمپ جیل اسکر مونیر سمیت دیگر افسران بھی موقع پر موجود رہے محفل ملاد میں قیدیوں کی جانب سے ناتے رسول مقبول اور درود و سلام کے نظرانے پیش کیے گئے جبکہ ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خودہ میں یہ نام ناشا مل ہو تو عبادت نہیں ہوتی میاں اسلم اقبال نے اس با برکت دن کی خوشی میں پنجاب کی جیلوں میں تمام قیدیوں کی ساٹھ روز قید ماف کرنے کا اعلان کیا انہوں نے قیدیوں کو معاشرے کا مصبت حصہ بننے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ نفرت بجرم سے نہیں بلکہ جرم سے ہے میں امید کرتا ہوں آپ سے ذہنی طور پر اس طرح سے تربیت کریں گے کہ جب یہ جیل سے باہر نکل رہے ہوں تو دوبارہ کبھی جیل کی طرف دیکھیں گے آپ کی تربیت اس طرح سے ان کی کریں میں آخر پر ایس پر نوٹیفیکیشن یہ اعلان کرتا ہوں کہ ساٹھ دن کی جو پریزنر کی قیدیوں کی جو قید ہے اس کو کن کر دیا جائے ایجی جیل خاناجات نے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کو قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات و انتظامات پر بریفنگ دی تقریب سے خدا کرتے ہوئے مردہ شاہ سلیم بیگ نے صوبائی وزیر صندوق تجارت کی آمد پر ان کا شکریہ دا کیا سبائی وزیر صندوق تجارت میاں اسلم اقبال نے کیمپ جیل کے کچن اور ہر سبتال میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا کیمرمن مہران کے ساتھ دشان ملک لاہور نیز